ساؤتھ افریقہ کے خلاف 3-0 سے ٹیسٹ سیریز جیتنے پر بی سی سی آئی نے ٹیم انڈیا کو اپریشیٹ کرتے ہوئے دو کروڑ روپے کے ایوارڈ کی خوشنا کی ہے ٹیسٹ سیریز جیتنے پر انڈین ٹیسٹ کیپٹن ویرات کوہلی نے خوشی ظاہر کی اور کہا کہ یہ کڑی محنت اور کمیٹمنٹ کا فل ہے ہم ہر حال میں جیتنا چاہتے تھے ہمارے بولرز نے شاندار بولنگ کی نیوزیلنگ کے خلاف شروع ہو رہی ٹیسٹ سیریز سے پہلے شریلنگا کو تگڑا جھٹکا لگا ہے شریلنگا کے وکیٹ کیپر کشل پرے رہ ڈوپ ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہیں اس کے بعد انہیں واپس سوادیش روانہ کر دیا گیا انڈین پریمیر لیگ کے سیزن 9 اور 10 کے لیے دو نائی ٹی میں راجکورٹ اور پونے ہوں گی راجکورٹ کو موبائل کمپنی انٹیکس نے 10 کروڑ اور پونے کو آرپی سنجیب گوین کا گروپ نے 16 کروڑ روپے میں خریدا یہ دونوں ٹیمیں دو سال کے لیے آئی پیل میں شامل ہوئی ہیں سی ایس کے اور آر آر کے آنے کے بعد انہیں آئی پیل چھوڑنا ہوگا دوہزار سولہ میں آئی پیل 9 اپریل سے 29 مائی تک چلے گا اس کے لیے آکشن چھے فروری کو بینگلورو میں ہوگا نئی فرنچائزی کی ورکشاپ 13-14 جنوری کوششی نگر میں ہوگی اس کے لیے نئی ٹیموں کو اپنا ڈرافٹ 15 دسمبر تک دینا ہوگا پونے پہلے پلیئرز کو چنے گی پریمیر بیڈمنٹن لیگ کے لیے پلیئرز کی نیلامی میں سائنہ نحوال کو سب سے زیادہ ایک لاکھ ڈالر میں خریدا گیا جبکہ ملیشیا کے لی چونگ بیئی اتنی ہی قیمت میں ہیدر آباد ہارٹ شورٹ سے جڑے پی وی سندو کو 95,000 ڈالر میں چینے سمیشرز اور کدام بیشری کانت کو 80,000 ڈالر میں بینگلورو ٹاپ گنز نے خریدا آئی سی سی نے مارچ 2016 میں انڈیا میں ہونے والے 2020 ورلڈ کپ کا لوگو جاری کر دیا ہے آئی سی سی نے ٹویٹر پر اس کا اوفیشل لوگو ریلیس کیا پہلی بار انڈیا میں 2020 ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے اس میں 16 ٹیمیں حصہ لیں گی اور جاتے جاتے آپ کو دکھاتے ہیں ٹیم انڈیا کا سلیبریشن پہلے بس اور اب بی سی سی آئی سیکریٹری انوراک تھاکر کے ڈینر پارٹی میں پلیئرز نے اپنی جیت کو سلیبریٹ کیا سپورٹس بولیٹن میں فلحال اتنا ہی